بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویوبرز آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار بنتا ہے مطر گوشت مطر گوشت کے لیے دیکھئے میں نے بیف کا گوشت لیا ہے یہ تقریباً آدھا کلو گوشت ہے آدھا کلو سے تھوڑا سا کام ہوگا ہڈی والا میں نے گوشت لیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تھری ٹیبل سپون میں نے لیے ہیں ادھا کلیسن کے ادھا کلیسن میں فریز کر دیتی ہوں کیوبز میں رکھ دیتی ہوں تو یہ تقریباً ون ون ٹیبل سپون ہے تو یہ تھری میں نے ٹیبل سپون لیے ہیں ہاف کے جی آدھا کلو مطر ہیں میرے پاس چھوٹی پیاز تھی تو اس لیے میں نے پانچ آدھا چھوٹی پیاز لیے ہیں تین ٹیماتر ہیں میتھی میں نے ٹیبل سپون لیے ہیں حضبے ضرورت دھنیا ہری مرچے اور یہ دیکھیں یہ سارے ڈرائی مسالیں ہیں ٹو ٹیبل سپون میں نے لیے ہیں لال میرچ ریڈ چلی ٹو ٹی سپون میں نے لیے ہیں ریڈ چلی لال میرچیں ٹی سپون نمک ٹی سپون हلدی ٹی سپون کٹی ہوئی کالی میرچیں ٹو ٹی سپون زیرا اور یہ دیکھیں دو لارچینی کے ٹکڑے لیے ہیں تو یہ ہے سارے انگریڈینس جو ہم یوز کریں گے اب میں کروں گی اس کا آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو میں نے لیا ہے گوشت اس کو مجھے گلانا ہے ہم نے لیا ہے 1 ٹی سپون نمک تو میں تقریباً 1 ٹی سپون نمک اس کے اندر ڈالوں گی 1 ٹی سپون میں ہلدی ڈال دوں گی ابھی دیکھ رہے ہوں گے میں تھوڑا تھوڑا ڈال رہی ہوں سب سے پہلے میں گلاؤں گی گوشت کو اور دو گلاس میں گھر کے ڈالوں گی پانی کے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے شوربہ نہیں رکھنا پانی یخنی نہیں رکھنی بس اتنا پانی ڈالنا ہے کہ گوشت جو ہے وہ اچھے سے گل جائے یہ دیکھئے اب میں اس کو پکانے کے نہیں رکھ دوں گی جھولے پر جب تک یہ گل نہیں جاتا پین میں نے چھولے پر رکھ دیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی 3 یا 4 3 اور 4 serving spoons آپ ڈال سکتے ہیں زیادہ بھی اور اپنی مرضی کے مطابق تیل یا اوائل اور یا گھی آپ کم بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ پیاز میں نے جو پانچ لیں تھیں چھوٹی چھو small onion یہ میں ڈال دوں گی کڑھائی میں اور ہم میں چھو لے کے ہاں چیز کروں گی پیورز میں یہ مطر گوشت ہے یہ ڈھابا سٹائل کا بنا رہی ہوں اس لیے میں اس کو کڑھائی میں ہی پکاؤں گی اب یہ دیکھئے پین ادھر جو میں نے ٹیماتر لیے تھے درمیانے یہ بھی میں ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے ٹیل دخواہ ٹیل دخواہ ٹلکھائی مکس کر لینا ہے کور کر کے میں درمیانی سے تھوڑی سی کم آنچ پر اس کو پکانے کے لیے رکھوں گی تاکہ یہ اچھے سے فرائی بھی ہو جائے اور گھر تماتر اور پیاز کو اچھے سے فرائی ہونا بہت ضروری ہے جب اچھے سے تماتر اور پیاز فرائی ہوتے ہیں تو سالن میں ایک الگی مزہ آتا ہے بہت اچھا مزیدار سا ضائعہ آتا ہے سالن میں تو یہ میں تھوڑے سے اور تیز آنچ پر فرائی کریں گی آنچ میں تیز کریں آلماسٹ ٹیماتر اور پیاز فرائی ہو سکتے ہیں ٹیماتر اور پیاز کو میں اچھے سے وہ کروں گی ٹیماتر اور پیاز فرائی ہو سکتے ہیں ٹیماتر اور پیاز فرائی ہو سکتے ہیں ٹیماتر اور ٹیماتر اور پیاز کھلتے ہیں ٹیماتر اور پیاز شzaćی کریں گ LIVE ٹیماتر کا میں کی ہے گھلت کی گھلت ہو جی ہے ٹیماتر vielتے ہیں ٹیماتر کو کھلتے ہیں شوربہ نہیں رکھنا بس اتنا پانی ڈالنا ہے گوشت کو ڈالانے کے لیے کہ گوشت جو ہے وہ اچھے سے کر جائے اور زیادہ آپ نے اس کے اندر پانی نہیں رکھنا تو یہ گوشت جو ہے وہ اچھے سے کر لیا تھا اور وہ اب میں نے کڑائی میں گوشت تاز دیا ہے ادرک لہسن 3 ٹیبل سپون یہ سارا مسالہ دارچینی حلوی تال مرچیں نمک کالی مرچ زیرہ یہ میں ڈال دوں گی اور اچھے سے اب مسالے کو بھولنا ہے اور پانی سوپ نہیں جاتا اور پانی سوپ نہیں جاتا آج آپ تھوڑی بڑھا بھی سکتے ہیں چولے کی مصالا اور گوز جو نے اچھے سے جو نہیں پر آگیا ہے اب یہ دیکھ رہے ہوگی کہ اوائل سروپ پر آگیا ہے اچھے سے بھی میں گوز اور مصالا ہوں رہا ہے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی مطر ویورز مطر جو ہیں آج کل جو آ رہے ہیں جب مطروں کا موسام ہوتا ہے جو مطر جو ہیں وہ بہت جلدی دل جاتے ہیں تو میں ان کو زیادہ دیر نہیں پکاؤں گی ورنہ مطر بہت زیادہ دل جاتے ہیں جو بغیر سیزن کے ویڈاؤٹ سیزن کے جو مطر ہوتے ہیں وہ کلے سے ہارڈ ہوتے ہیں ان کو بنانا جوڑا مشکل ہوتا ہے تو ان کو زیادہ دیر کے لیے آپ کڑھا رہے لیکنکہ موسام کے مطر ہیں اس لیے یہ جلدی کر جائیں گے اس لیے میں نے یہ دیر میں ڈالے ہیں اب میں ڈالوں گے اس کے اندر میتھی سوکھی ایک پیالی میں پاپس پانی ڈال کر ان کو گلائیں گے پاپس پانی کے لیے رکھ دوں گی تاکہ مطروں میں اگر چھوڑی بہت پسر ہے تو وہ بری ہو جائے مطر کر جائے بلکل ہرکیاں آج پر میں رکھ دوں گی کڑھائی کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کے پرفیکٹ مطر گوشت ریڈی ہے ڈھابے والا اور بہت ہی مزیدار سی خوش بہا رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کے اندر ڈالوں یہ تھوڑی سی ادھرد باریک باریک کٹی ہوئی ہرہ دھنیا ہرہی مرچے آپ ڈالیے سرف کریے نہایت مزیدار آپ ریسٹورنٹ کو بھول جائیں گے ڈھابے کو بھول جائیں گے اگر آپ میری اس ریسپی کا مطر گوشت بنائیں گے تو تو ویورز اگر آپ کو میری ریسپیس اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ریسپیس کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ